اب کہہ جی اب عجیب بات نہیں ہے بھے جب تک تو اندر بند رہا نائب کیوں سو کے ضرورت ہے نہیں سابر جب اصل موجود نہیں ہے تو نائب کی تب ضرورت ہے تو اصل اندر بندہ ہوئے ہے تو نائب نہیں بنایا کیونکہ ڈر نہیں تھا ہم کہیں گے شہر نو نکلنے دیو جی شہر نو باہر آنے دیو جی شہر آوے گا پھار کھاوے گا جی تو اب کیا ہے جب وہ شہر سا باہر آگے تو انہوں نے کہا یہ تو یہ موصلہ بن گیا اب تو باہر آگے ہوں اب کیا کرو اب جناب والا انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا مناظرے سے بچنے کا بھئی ہم نے مولوی زیاد کو کیا کر دیئے بھئی ہم نے نائب بنا دیئے تو جب اصل میسر نہیں تھا تو نائب نہیں بنا جب اصل صاحب بھی باہر آگے ہیں اصل میسر ہو چکا ہے تو اب نائب بھی بنا دیا گیا ہے اور اس کے ماننے والوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے کہ کتنے نادان ہیں کتنی بے فکوفی ہے کتنی نادان نہ سمجھی ہے کہ وہ اب بھی اس کو جناب والا اس کے گیت گا رہے ہیں اگر عقل مند ہوتے تو اس کو جوتے مارتے یہ کونسی چمل ہے تو نے ماری ہے جب تو بند تھا تو تب تو نائب بناتا تاکہ تیرے آنے سے پہلے ہم مسئلہ حال کر چکے ہوتے اس وقت تو تو نے نائب نہیں بنایا اب تو خود فیس کرنا یار تقریر کرنے کے لئے تو خود فیس کرتا ہے یا چھپ کر کے بیٹھ جانے میں اس مسئلے کو مسئلے کو چھوڑ رہا ہوں میں بیٹھ کے اللہ رسول کا نام لے رہا ہوں اور اور کام بہت سے میں وہ کر رہا ہوں تقریریں تو خود کرے مناظرے کے لئے دنہیں بندہ رکھ لیے کیوں اس لئے کہ یہ تو تیشدہ بات ہے کہ میں نہیں جانتا وہ کون ہے زائد نام کا آدمی تو وہ اگر کسی کے سامنے بیٹھا ڈھنکے بندے کے سامنے تو انشاءاللہ وہ زلیل و رسوائی ہوگا اس کو زلت و رسوائی کی سامنے کرنا پڑے گا لیکن بنفس نفیس زلیل ہونا اور بات ہوتی ہے اور بالواسطہ زلیل ہونا اور بات ہوتی ہے تو اب یہ کہ یہ ایک نیا طریقہ اختیار کیا گیا یہ مناظرہ نہیں کر سکتا نہ اس میں نہ اس کی اوقات مناظرہ کرنے کی نہ اس میں صلاحیت مناظرہ کرنے کی یہ ہمارے لوگ جو ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے ہمارے لوگ مناظرہ کے میدان میں یہ نہیں آئے گا اور اگر آیا تو اللہ رب العالمین اسے زلیل و رسوائی کرے گا